یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ بہرائچ کے گنگول بزار میں جہاں 29 اپریل 2019 کو حضرت سید شہید مرد شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس مبارک کے موقع پر ایک شام قومی یک جہتی کے نام انوان سے ایک آل انڈیا مشاعرہ و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے کنوینر رہے گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار مشاعرے و قوی سمیلن کے ذریعے اردو اور ہندی کی خدمت کرنے والے مہمان نواز عدب نواز شخصیت محمد اسلم خان صحاب اس سے لگ رہا ہے اس بار بہو کھل یہاں کم پڑے بہت اچھا آئیے اس مشاعرے کی نظامت میں عدنی ندیم فرروق صاحب کو سوپوں اس سے پہلے ایک اور آپ سے نبیدن ہے کہ ایک چھوٹی سے اکچہ رکتہ اور ہے لیکن بہت بڑی ہے جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا ہے پورے میلے کو سجایا ہے بھائی اسلم خان صاحب جو آپ کے دلوں پر راج کرتے ہیں آپ کے پلکوں میں رہتے ہیں ہمیشہ آپ کے سکھ دکھ کے ساتھی رہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس مشاعرے کی صدارت اگر ان کے دوارہ کی جائے تو کیسا رہے گا میں چاہتا ہوں آپ لوگ تالیاں بجا کے اپنے صدر کو جو ہے چیند کریں آئیے میں چاہتا ہوں صدارت کے لئے گجارس کرتا ہوں نبیدن کرتا ہوں بھائی اسلم خان صاحب سے اور اس کے بعد بار 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 وہ اپنے خیال بھی چیز کرتا ہوں ہاں آئیے اسلام بھائی آئیے سواگتا ہلو ہلو عزیزانے ملل نوجوان ساتھیوں دوستو بھدرگو بھائیو ہماری ماں بہنے اور ہمارے دائش کو نازمت کرنے والے ہمارے بڑے بھائی آلی جناب نظیم بھروک صاحب اور ہمارے بڑے بھائی آلی جناب بکاس بوغز صاحب ہمارے بڑے بھائی آلی جناب کنگل صاحب ہمارے بھی ہمارے بڑے بھائی آلی جناب ماجی تیوبند بھی ہمارے بڑے بھائی آلی جناب جوہر کانپوری بھائی صاحب محترمہ ساہستہ جی ہمارے بڑے بھائی آلی جناب وصیم رامپوری صاحب ہمارے بڑے بھائی آلی جناب کلین تاریب صاحب اور ہمارے بڑے بھائی آلی جناب تاریب عبرتی صاحب اور ہمارے بڑے بھائی سہید اکرم صاحب راجو بھائی ہمارے بیٹے سمان جلاب پنچہ ہشتہ دیس سیراج بھائی پترکار بندو اور پوری سشتاب میں سب سے پہلے آپ لوگا میں تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں شکر بجار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دور سے چل کے محنت کے ساتھ سرکار آئے سرکار کے عورس میں ہم کو خدمت کرنے کا موقع دیا لوگ کہتے ہیں کہ سرکار سید شہید مر رحمت اللہ علیہ کا انچاسوہ عورس مقدس ہے لیکن میری عمر سیتالیس سال کی ہو گئی ہے اس سے پہلے سب سے پہلے سننے میں آتا ہے کہ سرکار کی خدمت سیخ عبد اللہ صاحب کیا کرتے تھے اس کے بعد میں مرہوم رمجان ہمارے تھکے دار پرے سے پچاسو ورس سرکار سید شہید مر رحمت اللہ علیہ کا خدمت کیا وہ اس دنیا سے جا چکے اس کے بعد میں ہمارے گاؤں کے سبھی لوگوں نے مل کر کر پہلے ملیدے میں اُلت ہوا کرتا تھا آج مالک کے کرم سے میلے میں اُلت ہو رہا ہے یہ سرکار کا کرم ہے آپ لوگوں کے دعاوں آپ لوگوں کی محنت آپ لوگوں کی مسکت آپ لوگوں کی تاؤن کے بدولت اتنی بڑی محفیل سجائی گئی ہے یہ ایک بل پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے جو کچھ ہے آپ لوگوں کے دعاوں آپ لوگوں کے محنت کے بدولت ہے اس لئے کہنا ہے کہ پیاسے دریاں مت گھبرانا سورج اُگنے والا ہے پہاڑوں سے ٹکرائے گا جل ہی جل ہو جائے گا دوستو اس اچار سنگیتہ میں جس طریقے سے پرساسن نے میری مدد کی کہ مجھے پرمیسن مل گیا انیتہ پرمیسن ملنے کی کوئی گنجائز نہیں تھی کیونکہ چھا تاریخ کو اوٹ پڑھنے والا ہے اچھا تاریخ کا سرکار کا کھل ہے لیکن میں لاکھ لاکھ مبارک بات دوں گا آپ نے بیسے سرگن کے اسپٹر کی کہ اس طریقے سے اتنا محنت دیا کہ کسی طریقے سے مجھے نو دن کے بجائے میں آٹھ دن کا پرمیسن مجھے دلا ہی دیا میں ان کا شکر گجار ہوں تاہے دل سے ان پہ وہ جو میرے ساتھ کر دیئے ان کے ساتھ میں کیا کروں مجھے جتنا بھی کروں کم ہے اس لئے کسی صاحب نے کہا ہے کہ ایک خاموس مجھا جی دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو دوستو کو رام مچا دو دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بچہ ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے میں آپ لوگوں کے قدموں کے دھول کے برابر میری اوقات ہے سرکار سید شہید مر رحمت اللہ علیہ اتنے جائرین آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے بہر میں جو دھول ایک کن کے برابر ہے سرکار اتنی میری عجت دے دے تو سمجھ لیجے مجھے جنت مل گیا دوستو ہمارے بڑے بھائی نظیم بھروک صاحب کہتے ہیں کہ لڑنا تمہیں کس نے سکھایا ہے بڑے بھائی سوتے ہوئے سیر کو تم نے جگایا ہے اور اس بچے کو بچہ مت سمجھنا اس پہ بزرگوں کا سایا ہے دوستو یہیں سے اپنا بات کو سمات کرتا ہوں نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاہرے کبھی سمیلن ناتیا مشاہرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286